بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سلام علیکم ریسینلی بائیک کی پرائس میں کافی زیادہ اضافہ دیکھنے کو ملا ہے اور آج کل کے جاتے وقت کے اندر اس مہنگائی کے دور کے اندر ایک میڈل کلاس انسان کے لیے بائیک لینا بھی بہت مشکل ہو چکا ہے لیکن میزان بینک کی اپنی بائیک آفر کی مدد سے آپ لوگ ایزی انسٹالمنٹ کے اندر سوٹ سے پاک حلال طریقے سے جب وہ کسی بھی کمپنی کی بائیک کو ایزی انسٹالمنٹ کے اندر حاصل کر سکتے ہیں اسی ویڈیو کے اندر آپ تک یہ تمام معلومات شیئر کی جائیں گی تو ویڈیو کا بورا اندر لازمی دیکھئے گا بات کریں گے ہم لوگ میزان اپنی بائیک سکیم کی تو یہ ایک اسلامی فائننس سکیم ہے جس کو مصوما بیس موٹر سیکل فائننسنگ فسیلٹی ہے جس میں کیا ہوتا ہے کہ کمپنی مارکیڈ سے کسٹمر کی بہار پر بائیک خریدتی ہے اور کسٹمر کو انسٹالمنٹ پر وہ سیل کر دیتی ہے کی فیچرز اینڈ بینفیٹس میں بات کروں تو یہ موڈا فائننسنگ مصوما کی بنایات پر ہوتی ہے آنرشپ کی بات کروں دی آنرشپ کی بات کروں دی آنرشپ اس ٹرانسفر ٹو دی کسٹمر ایمیڈیٹی آفٹر سائننگ ڈیلیوری آرڈر پائی دی کسٹمر جیسے ہی آپ کے سیگنیچر آپ اور بینک کے دنوں معاہدہ ہو جاتا ہے تو گاڑی فوراں سے آپ کے نام پر ٹرانسفر کر دی جاتی ہے پرڈکٹ کی بات کی جائے تو یہاں پہ آل ہونڈا سیزوکی یاما سپر پاور اور ایڈر موٹر ٹریکل ویڈنس جہاں وہ اس سکیم کے تحت آپ حاصل کر سکتے ہیں مدد کی بات کروں تو یہاں پہ ایک سے لے کے تین سال کی مدد تک جہاں وہ آپ لوگ انسٹالمنٹ کروا سکتے ہیں ڈاؤن پیمنٹ کم سے کم پندہ پرسنٹ کارس آف ڈی ویہیکل اینڈ میکسیمم پچاس پرسنٹ تک آپ ڈاؤن پیمنٹ ادا کر سکتے ہیں فسیلٹی جو اویلیبل ہے وہ کراچی لاہور اسلامباد پشاور راول پرنڈی اسلامباد اور دیگر شہروں تقریباً پاکستان کے تمام بڑے شہروں کے اندر یہ فسیلٹی موجود ہے اس کے بعد اگر بات کریں پروسیسنگ اینڈ ڈاکومنٹ چارجز کی تو نو نان ری فانڈبل پروسیسنگ فیس آف پاکستان ایٹین ہنڈرڈ ویل بی چارج ویرز ڈاکومنٹیشن چارج ویل بی چارج ایٹ ایکچوال پروسیسنگ فیس اٹھارہ سو ہوگی جو کہ نقابل واپسی ہوگی اسی کے علاوہ ڈاکومنٹیشن چارجز علیدہ ہوں گے جو کہ آفٹر آپ کے جو بھی پلان ہوگا وہ منظور ہو جائے گا تو اس کے بعد وہ تیار ہوں گے موڈ آف پیمنٹ کی بات کری جائے تو جب آپ کی سائننگ کمپلیٹ ہو جائے گی تو بینک پیسے جو ڈریکٹلی آپ کے اکاؤنٹ میزان بینک کے اکاؤنٹ سے کٹے گا اگر آپ وقت سے پہلے اس معاہدے سے ہاتھ چھوڑوانا چاہتے ہیں تو وہ بھی اچھوڑوا سکتے ہیں کوئی ایکسٹر آپ سے پروفٹ نہیں لیا جائے گا ڈاکومنٹیشن کی بات کریں تو یہاں پہ ریکوائیڈ ڈاکومنٹس میں جنرل ڈاکومنٹس کی بات کی جائے تو کپی آف اپلیکنس این ایسی کی کپی چاہیے ہوگی ایک پاسپورٹ سائز کلر فوٹوگراپ چاہیے ہوگی اس کے بعد ڈیکلیریشن آف فائننس آپ کے جو بھی فائننس ہوگا اس کی دیکلیریشن چاہیے ہوگی اس کے بعد سکنیشر ویریفیکیشن فارم چاہیے ہوگا اس کے بعد اگر ہم بات کریں ڈاکومنٹس کی فارس سیلریڈ انڈویجیل کی اوریجنل سائٹیفائیڈ کارپی آف بینک سٹیٹمنٹ لاس چھے منت کی بینک سٹیٹمنٹ چیلیجی کی اوریجنل سائٹیفیکیٹ آف فیس لیپ اس کے بعد ایمپلائیمنٹ سائٹیفیکیٹ ٹینور ڈیزیگنیشن سیلری یہ سب اس کے اندر منشن ہونا چاہیے اگر آپ بزنس مین ہیں تو اوریجنل سائٹیفائیڈ کارپی آف بینک سٹیٹمنٹ پارہ منت کی بینک سٹیٹمنٹ دو سال کا بزنس پروف ٹیکس سٹرنس بینک سائٹیفیکیٹس اگر وہ ریکوائیڈ ہوں گے تو وہ بھی بینک یہاں پہ منشن کر دے گا اب بات کریں کہ اپنی بائی فائننسنگ فسیلٹی کون کون اس فسیلٹی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے سیٹیزنشپ کی بات کریں تو اڈلٹ پاکستانی نیشنل who is permanent residence of country ایج کی بات کریں تو بیس سے پینسٹ سال بزنس مین اور سیلف ایمپلائیڈ کے لیے اور اکیس سے ساٹھ سال فار ایج that time of maturity سیلٹی انڈویجل کیلئی ہے میریمام انگیم کی بات کروں تو سیلٹ تنخواہ دار لوگوں کے لیے چالیس ہزار ہے گراہ سیلزی ان کی اس کے بعد سیلف ایمپلائیڈ کے لیے جب ہی پچھتر ہزار ہے اور بزنس مین کے لیے بھی پچھتر ہزار ہے debit per generation کی بات کریں تو 40% of the net monthly income for salaried self-employed person and business man مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو بھی سیلزی یہ فار ایجمبل آپ کی ستر ہزار پر سیلزی ہے تو اس میں سے چالیس پرسنٹ ہوگا وہ آپ کا گھر کا جو بھی برڈن ہوگا منتلی کا وہ اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے ڈان پیمنٹ کی بات کریں تو پندرہ پرسنٹ پہلے میں بتا چکا ہوں منیمم اور زیادہ زیادہ پچاس پرسنٹ اب ادا کر سکتے ہیں مدد بھی پہلے آپ کو بتا چکا ہوں ایک سے تین سال ہے جیپنیس کار بائکس کے لیے تین سال میکسیمم اور چینیس کار بائکس کے لیے جب وہ دو سال رکھی گئی ہے اس کے لیے آپ پچیس سو سی سی بھی بائک اس کے طرح لے سکتے ہیں لیکن اس کی ریکوارمنٹس مختلف ہیں سیلریٹ کلاس اس کے لیے ڈیٹ لاکھ آپ کی سیلری ہونی چاہیے اور بزنس مین کے لیے دو لاکھ ڈاؤن پیمنٹ کم سے کم تیس پرسنٹ اور زیادہ زیادہ پچاس پرسنٹ ہونی چاہیے اپلیکیشن کا پرسس بہت ہی زیادہ آسان ہے فیل آوٹ کسیمر اپلیکیشن جب آپ کا فارم فیل ہوگا آپ کی ڈاکومنٹس جو بھی ہوں گے وہ ساتھ میں اٹھارہ سو جو آپ کی نان ریوانڈبل فیس ہے وہ سابمیٹ ہوگی اور آپ کی جو فیننسنگ اپرووٹ ہو جائے گی پانچ سے سات دنوں کے اندر تیجیہ فارم آپ یہاں سے ڈاؤلوٹ کر سکتے ہیں اس کے لیوہ آپ یہاں سے کیلکولیٹ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کی کس کتنی بن جائے گی جیسے کہ اگزیمپل کے طور پر آپ ہونڈا کی ون ٹو فائف لینا چاہتے ہیں سی جی وان ٹو فائف ٹھیک ہے جی اور تین سال کی مدر کلینا چاہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی میں جناب یہاں سے اس کی بیس پرسنٹ ڈاؤن پیمنٹ دے دیتا ہوں یا تیس پرسنٹ ڈاؤن پیمنٹ دیتا ہوں تو کیلکولیٹ پر کلک کریں گے تو آپ نے ڈاؤن پیمنٹ کی مادمیٹ ٹوٹل آپ کا بنے گا سا بہتر ہزار پر اور نمبر آف منت کی انسٹالمنٹ بنے گی چھتیس ہزار پر چھتیس نمبر آف منت کی انسٹالمنٹ بنے گی اور منتلی انسٹالمنٹ بنے گی آپ کی سات ہزار چار سو اٹھتیس روپے تو ایسے آپ کیلکولیٹ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کو کتنے کی یہ بائک پڑے گی اور بہتر کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگیو کیونکہ اگر آپ کا کہیں بھی کوئی سوال ہے تو ان نیچے کمنٹ سرکچر میں آپ ضرور پوچھے گا اور چینل پر آپ پہلی دفعہ ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بولے بہت شکریہ